ہمارے ہاں بڑی پاپولر ایکٹریس ہے کجینا کپور جی ان کے بارے میں آپ نے کہا جاہل ہیں تو نہیں ہے بیٹے کا نام رکھ دیا تیمور جاہل نہیں ہے تو کہا تیمور جس جو واحد شخص ہے دنیا میں جس نے اپنی زندگی میں دنیا کی آبادی تین پرسنٹ کم کی جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور ہر کوس جیسے کوس کہتے ہیں نا مائل پوسٹ اس پہ پیرمیٹ بنایا ہندووں کی کھوپڑیوں کا میں تو نہیں ہندو مجھے تحشہ رہا ہے کہ میرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے کوئی آدمی وہ آپ کے پتہ نہیں شرمیلہ ٹیگور کیا کہتی ہوں گی کس ٹائپ کا بیٹا جنم دیا اس نے رام رکھ دیا تیمور آپ جا کے اسرائیل میں کیا ہٹلر رام رکھیں گے کسی کا رکھیں دیکھیں یہ تو آپ لوگ ہیں برداشت کر لیتے ہیں آپ دنیا کی اولڈ سیولائزیشن ہیں آپ نے دس ہزار سال سے دنیا کو راستہ دکھایا آپ نے چیس ایجاد کیا ہے آپ نے پہاڑوں کو کٹ کے مندر بنائے آپ ڈیفنسیب کیوں ہو جاتے ہیں آپ کیوں بیٹھ کے یہاں بنائے میں بابری مسجد بنائے کس نے مرادر تیرے مسجد بنانے کے لئے تو یہاں پیدا نہیں ہوا تو مرہ کھاں یہاں اور جا کے آکے ایک مندر پہ مسجد بنا دیا اور پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا دیکھیں آپ آپ اگر کھڑے ہو کے مسلمان ہندو دونوں اور سی خاص طور پہ ڈیفنس آب انڈیا it's the end of civilization انڈیا ہے تو دنیا ہے اگر انڈیا ختم ہوا it's over انڈیا ختم ہوا ڈیفنس آب surgical strike گھر میں گھس کے مارا ہاں واپس آگے یہ گھس کے ماننے کا کیا ہے بینا سندھ ہند نہیں ہو سکتا مکمل یہ تو مانتے نا تو کسی ہندوستانی نے کہا کہ یہ سندھ ہمارا واپس دو مہنجداروں دو ٹکشیلہ دو ہمارا ہرپا دو ہمارا لہور رام کے بیٹے کا نام پہ شہر ہے وہ اس پہ پاکستانیوں قبضہ ہے اور ہندو سارے چپ کر کے بیٹھے میں کہ ہاں بھئی چلا گیا اب کیا کرو ٹیمارٹر تو سستے مل رہے ہیں نا یہ انڈیا کا پرابلم ہے پیاز سستہ مل جائے ٹیمارٹر ملک برباد ہو جائے ایم بیہ ہمارا پورا ہو جائے ہمارے ہاتھ میں دیں خدا کی قسم مسلمانوں کے ٹھیک ٹھاک کر دیں پاکستان کو کاٹ پیٹ کے صحیح کر کے بلوچوں کو آزادی دیں پنجاب کو یہ خلستانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے پشتونستان ہم کہتے ہیں اٹک سے کٹک تک ہے سارا ہندوستان اس طرف افغانستان اور نیچے اس کے بلوچستان پرابلم سارڈ وہ کہتے ہیں کہ چائنہ ہمارے ساتھ میں ہے چائنہ نے دس لاکھ مسلمان پگڑ کے ان کو سور کا گوش کھلا رہے ہیں اور ٹویسٹ ڈانس کرا رہے ہیں ٹین وان ملین مسلم ان کانسنٹریشن کیمپس آپ نے کبھی دلی میں دیکھا جلوس ہندوستانی مسلمانوں کا چائنی زمبسی کے سامنے دیکھا ہے نہیں فلسطین پہ سب بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ذہن کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جہاں دس لاکھ مسلمانوں کو پریزن میں کانسنٹریشن کیمپ میں بیٹھا بٹھایا ہے وہ ہمارا دوست ہے ساری دنیا اسلام کا دوست چین ہے جو جوتے مارتا ہے یہ عرب ہے جو ہمیں گھٹیا سمجھتا یا ترک ہے جو ہمیں ڈیپورٹ کرتا پاکستان سے کوئی بیس ہزار کرسچن بچیوں کو چین میں بھیجا دیا گیا ہے جہاں ان سے کیا سیکس ورکرز بنا دیا ہے یا برا حشر ہے دیکھئے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مائنسیٹ جو ہے یہ اس پہ آپ روشنگ ڈالی ہے کہ جو دنیا کا ملک سب سے زیادہ ظلم کر رہا ہے مسلمانوں سے اس سے ہر مسلمانوں کو بے انتہا پیار ہے ورنہ مجھے دنیا کی کہیں ایمبیسی چائنیز ایمبیسی کے سامنے دو مسلمان بتا دیجئے جو کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو ریز کرو نو وہ انڈیا کے خلاف جلوس نکالیں گے نیویورک میں موڈی جی کو گالی دیں گے وہ ہر ایک کو وہ گالی دیں گے جس سے پتا ہے کہ واپسی میں لوگ کہیں گے بیکار بکواس کر رہے ہیں ان کو آوائیڈ کرو چین کا پتا ہے کہ بولے اور وہ جوتے پڑیں گے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے انہیں کہا انہوں نے کچھ نہیں کہنا ایک چکے لے جائے پورا بلوچستان سونا لے گئے کوپر لے گئے بلوچستان کو لوٹ کے کھا گئے گوازر پورٹ پہ قبضہ کر لیا پاکستان سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن گیا جب ہی یہاں پروسس شروع ہو نا اورنگزے بروڈ کا نام بدل دیا ہم نے اس میں کہا تھا ہم جا کے پینٹ کر کے جہاں جہاں اورنگزے بلکھا نیچے مرداباد لکھیں گے پھر وہ آپ کے ایم پی نے کہا بھائی رک جاؤ مرواد ہوگے بچوں کو میرے ساتھ دس والنٹیئر تھے سارے ہندین مسلم ہم نے کہا جہاں جہاں اورنگزے بلکھا نیچے لکھیں گے مرداباد یہ آج شخص یہ قاتل باپ کا قاتل بریٹے کا قاتل بیوی کو اس نے ریڈ فورڈ سے پھیک دیا نیچے بھائی کی گردن کاٹی دارہ شیخو آج دارہ شیخو ایک پورے انڈیا پاکستان میں ایک مسلمان اپنے بیٹھے کا نام دارہ نہیں رکھتا کیوں اور انگزے پھر آپ کو گلی گلی ملے گا what does it say about us کہ ایک بادشاہ مغلوں میں جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتا تھا جس نے اپنے شاہد کو ٹرانسلیشن کیا پارسی میں اس کو یورپ بھیجا وہاں سے فرنچ میں ٹرانسلیٹ ہوئی دنیا بھر میں ہندو جو ٹیکس تھے وہ عام کیے دارہ شیخو نے اور انگزے ابنے اس کی گردن کاٹ کے باپ کو پیش کر دی اور انگزے بھیلو بن گیا آج مسلمان یہاں کے کہتے ہیں وہ ہمارا ولی تھا چلو اب تو خوش ہوں گے نا ان کا نام بھٹ گیا بلکل خوش ہوں گے اب دو چار اور نام ہیں علابات کا نام بدل کے پراغ راج کر دیا بلکل اللہ دیکھئے مکہ کا نام رام گڑا رکھ کے دیکھئے کیسے مسلمان چیزتے ہیں کم بیرا جہاں ہوتا ہے جہاں ہندوزم کی سب سے سیکرٹ چیز ہے اس کا نام اپنے علابات رکھ دیا اور چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دو اسلام چل رہے ہیں دنیا میں ایک اللہ کا اسلام ہے ایک ملہ کا اسلام ہے جو ملہ کا اسلام ہے اس میں ہمیشہ ایک بدصورت سا آدمی آپ کے سامنے چیخ رہا ہوگا